موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش وحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقه قولی ربی صدن علما اللہم فقہینا فی الدین آمین آج ہم مخارج کے سلسلے میں آج ہم اپنا لیسن نمبر بارہ یعنی لیسن نمبر ٹویلپ کریں گے ہماری لیسن نمبر ٹویلپ میں ہمارا مخرج نمبر ایٹ یاد رکھئے لیسن نمبر بارہ ہے لیکن ہمارا مخرج نمبر آٹھ ہے مخرج نمبر آٹھ جو ہے حروف ترافیہ کا مخرج ہے حروف ترافیہ میں آج ہم را کے بارے میں کریں گے مخرج نمبر آٹھ را کا مخرج ہے اور را کو حروف ترافیہ کہتے ہیں طرف سے مراد زبان کے اگلے کنارے جو دانتوں کے سامنے آتے ہیں اس مخرج میں راس اللسان یعنی زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ اوپر کا کچھ حصہ جیسے کہ زہر اللسان کہتے ہیں سنایہ علیہ سنایہ علیہ کہتے ہیں دانتوں کو اوپر والے دانتوں کو علیہ سے یاد رکھئے اوپر والے سنایہ علیہ کے مسوروں کے قریب جائے جبکہ زبان آگے سے کچھ مڑے اور مسوروں اور زبان کے اس حصے میں ہلکا سا خلا رہے تب راہ ادا ہوتا ہے راہ کو تھوڑا لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے بول کے دیکھئے اور اس کی مثالیں ہیں آپ اپنی طرف سے بھی مثالیں دیکھئے گا لکھئے گا قرآن پاک سے ڈھونڈ کر اس میں دیکھیں کہ پیش کے ساتھ ہے راہ خاسی راہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے غرقن اس میں راہ جزم کے ساتھ ہے راہ پہ تشبید ہے مقل اسری راہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے تو آپ کا بھی ہمور کیا ہے کہ آپ بھی پانچ مثالیں زیر زبر پیش اور تشبید اور جزم کے ساتھ راہ کی تلاش کیجئے اور اپنے پاس نوٹ کیجئے دوبارہ آرز کر دوں ہمارا ماخرج نمبر آٹھ راہ کا ماخرج ہے اور راہ جو ہے وہ ہماری جو بالکل زبان کی نوک ہے جسے ہم راسل لسان کہتے ہیں زبان کی نوک جو ہے وہ تھوڑا اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے زہر اللسان یعنی جو تھوڑا سا زبان سے پیچھے کا حصہ جب یہ ہمارے اوپر والے مسوروں کے قریب جاتا ہے تو اس کے قریب جا کے جیسی زبان تھوڑا سا راہ بولنا لگتی تو آگے سے زبان تھوڑی سے مڑتی ہے اور پھر مسورے اور زبان کے اس حصے میں تھوڑا سا گیپ پیدا ہوتا ہے تو راہ ادا ہوتا ہے یہ ہے راہ کا مخرج آپ ٹریکش کیجئے گا ار بول کے ار 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 آپ دیکھئے گا کہ یہ جو کچھ میں نے بتایا ہے اس طرح سے قیفیت زبان کی ہوگی یہ ہمارا مخرج نمبر آٹھ ہے سبحانک اللہ وابی حمدیک نشد واللہ الہا انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر